اب آئیے نزول کے اعتبار سے اور انشاءاللہ اپنی بات کے خاتمے کے طرح ہم جا رہے ہیں متعلقہ پہلی اور آخری آیت کیا ہوتی ہے وہ جاننا بھی ہم کو ضروری کیوں تو اگر نزول کے اعتبار سے ریلیٹیولی فرسٹ اور لاسٹ ورسز کو ہم نہیں جانیں گے تو بہت ساری بار صحیح نتیجہ میں ہم نہیں پہنچ سکیں گے مطلب قرآن کبھی کبار ایک ہی ٹاپک پر کئی آیتیں نازل کرتا ہے اب ہم کو کیسا پتا چلیں گا کہ کونسی لائقی عمل ہے اور کونسی چھوڑنا ہے تو ہم کو کسی ایک ٹاپک پر جب پہنچنا ہے تو نزول کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا پڑیں گا متعلقہ پہلی اور آخری آیت نازل ہونے کے اعتبار سے کونسی تھی تاکہ پہلی اور آخری آیت ہم جب جانیں گے ہم سمجھ جائیں گے پہلے حکام آیا تھا اور یہ بعد میں آیا اور جب کوئی حکام پہلے آیا اور بعد میں ایک حکام آیا اور اسی پہ بات کرتا ہے تو کونسی لائقی عمل کے اعتبار سے جو بعد میں آیا تو نزول کے اعتبار سے متعلقہ پہلا اور آخری مسئلہ ہم کو دیکھنا پڑتا ہے تاکہ ہم کو پہلی کونسی آیت تھی آخر میں کونسی آ جانے تاکہ کونسی لائقی عمل اور کونسی نہیں ہے جیسا خوران کو اگر مثال کے طور پر اٹھا لے تو وہاں لکھاوا ہے عورت کی عدد گزارنے کا معاملہ ایک جگہ لکھاوا ہے کہ ایک سال عدد گزارنے ایک جگہ لکھاوا ہے چار مہنے دست دین ایک عورت شہر کا انتخال ہو جائے تو عدد گزارنے کون سال ہی آ جائیں گا دونوں ایک ہی مسئلے پر ہے شہر مر جائے تو عورت کیا کرے ایک سال والا پہلے آیا تھا اور چار مہنے دست دین والا باد میں آیا تھا تو کون سال لیں گا باد وال اس وجہ سے میں کہہ رہا متعلقہ پہلی آخری آیت کبھی بھی جاننا ضروری ہے کسی ایک مسئلے پر پہنچنے کے لئے اسی طرح حدیث کو بھی آپ پڑھ رہے تو اس حدیث سے متعلق اس مسئلے سے متعلق پہلی اور آخری حدیث جاننا ضروری ہے اس لئے ہم بہت سے بار سنتے ہیں یہ شروعاتی دور تھا یہ باد کا ہے کیوں باد کا ہے بعد والا عمل لائق عمل ہوں گا پہلے والے کو چھوڑنا ہوں سمجھیں بات کو ہم سے دیگا سوشل میڈیا پہ جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے ایڈیس کو سرچ کریں جزا کلا